تو آج کی ہماری اس آن لین کلاس میں ہم بات کر رہے ہیں ویویے مائکو پرگرامنگ کی اور ویویے مائکو پرگرامنگ میں ہم آپ کے ساتھ بسکارک کریں گے آج پہلی کلاس ویویے کی اس سے پہلے ہم نے اس بحیت میں بات کی تھی ویویے کچھ فرنمینٹل کے کورس لرننگ فرنمینٹل کے بارے بات کیا تھا آج ہم بات کریں گے ویویے کی فارس کلاس کی اور جیسے کہ فارس کلاسیں فرنمینٹل ہونا چاہیے چلیئے ہم کچھ fundamental VVA tips کے بارے میں جانتے ہیں میں اپنی computer screen آمکو دے رہا ہوں تو ہم بات کر رہے ہیں VVA micro programming جی ہاں VVA micro programming اب یہاں پہ ایک بھی بھیان دکھتے گا کہ VVA جو ہے ایک کوئی VV6 نہیں ہے VV6 نہیں ہے ٹھیک ہے یا ہم .net جو لکھتے ہیں مطلب کہ سمپل سی بات ہے اس کے use سے آپ کوئی program ہی منا سکتے کوئی ایک سی فائل ہی منا سکتے تو VVA کے مدد سے کیا کر سکتے ہیں آپ منا سکتے ہیں اپنے Excel میں micro functions interface مطلب ہمیں بات کریں کہ کچھ ایسے features اگر Excel میں available نہیں ہیں تو ایسے features کو develop کرنے کا کام VVA میں ہوتا ہے مز گئے جیتے کہ مان لیجیے کہ آپ کو Excel کے through directly mail کرنے کا feature چاہیے Excel میں نہیں ہے آپ نے form create کیا بنا لیا آپ کو مان لیجیے ایک formula چاہیے calculation ہے اس کی formula چاہیے VVVA میں نہیں ہے آپ نے formula بنا لیا تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہم VVA macro کا use کرتے ہیں اب VVA اگر VVA ایک ہمارا مان لیجیے ایک factory ہے تو اس کا product کیا کیا ہے تو VVA کے through namely ہم تین تیز بناتے ہیں پہلا ہے micro دوسرا ہے function اور تیشرا ہے ہمارا user font اب کیا ہوتا ہے چلی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے macros اب macros بتانے سے پہلے ایک چیدھان دکھئے گا کہ بہت سا لوگوں کا کہنا ہے record macro اور جو ہے recording کرنے اور میکرو کالاتی ہے اور جو coding کرتے ہیں اس کو VVA میکرو کالاتے ہیں بلکل جلت ہے میرے ایسے بہت سارے calls آتے ہیں سب کو میں بتانا چاہوں گا آپ کو بتانا چاہوں گا ببین جی کہ جو recording کا feature ہے وہ VVA code کو یوز کرتا ہے مطلب کہ جو آپ manually جا کے ویڈل بیسی میں programming کریں گے record macros آپ کے جگہ پہ خود program لگ دیتا ہے لیکن جو program لگتا ہے VVA بناتا ہے آپ سے جو code کریں گے تو آپ کو macros بنا کے دے گا ایک مدھول 1 میکرو جو میں خود سے بنایا ہوا ہے دوسرا ہم نے recording کیا ہوا ہے recording macros دونوں macros ہی کال آتے ہیں اور run کرتے سمید دونوں کام سین طریقے سے run کرتے پہلی کوششن ہم code کرتے ہماری code بری چھوٹی ہوتی ہے اس کوٹ کافی بری ہو جاتی ہے پھر سی بار سے ایک یوز کرتا ہے جیسے اگر آپ کو کل کی چھپٹی جائیے تو آپ اپنے منیجر کو جا کے بھولی بلوگے کل مجھے چھپٹی چاہیے آپ بلوگے سریمان مہدے مینجر پرانا کمپلی دیت سبجیک یہ سب بولے بلوگے نہیں سب کیجولی بلوگے سب مجھے کل چھپٹی چاہیے کل کام ہے اگر مینجر نے بولا ٹھیک ہے اپلکیشن دی دو پہلکیشن میں سادھا کارا سب بہت کل چھپٹی چاہیے اپلکیشن لکھتے سامیہ آپ کیا کریں گے پوری پلیٹ فورم کو پوری اس کا پروپورم کو پورا کریں گے رکھ تو دک مینجر کمپلی نیم دی سب جی دی سر مہم کھائیم سکھکار بگر 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 چیز یہی یہاں پہ بھی ہے جب ہم ریکارڈ کوڈ کرتے ہے تو جس جرورت ہے اتما ہی لکھتے ہے اب دوسرا کوششن جو اٹھ کے آتا ہے جب میرے پاس خود سے ریکارڈ کرنے کا فیچر ہے جب ریکارڈ مائکرو میرے بیہاب پہ اگر کوڈ جنیر کر دیتا ہے پھر میری جرورت کیا ہے VVA سیکھنے دیکھیں اس میں کیا ہے کہ VVA مائکرو پرگرامنگ سے آپ سمپل پرگرامنگ کر سکتے ہیں آپ لپنگ نہیں کر سکتے کنڈیشن نہیں لگا سکتے کنڈیشن نہیں کر سکتے ڈائنمی نہیں کر سکتے اب اس میں ایک آتا ہے تو اس کا یوز کیا ہے تو اگر آپ لرنر ہے یہ آپ کے لئے دکس نڈی کتر کام کر جیسے مال یہ کی ایک ماکرو میں آپ کی ضرورت ہے پیش سپیشل کنی آپ پیش سپیشل کرنی نہیں آتا آپ کیا کریں گے ماکرو کو ریکارڈ کریں گے کافی کریں گے پیش سپیشل کریں گے اب جا کے دیکھیں گے اپنے کو دکھائیں میکرون ایک چاہ کو دکھائیں سپل یہاں ہے سلیکشن کافی سلیکشن پیش سپیشل پیش سپیش 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 آگیا تو ہمیں پیش سپیش کاف کو دیل گیا تو اگر دکش نری اس کا استعمال کر شکتے محمی جی سمجھ آرہی آپ کو بات ہے ہا سر تو اگر دکھرا کوششن اگر کچھ دنوں بعد میں VVP ایک سپیش ہو جاؤں گا تو کیا میں ریکارڈنگ میکروں کا یوز نہیں کروں گا جی اب کورس ہم ریکارڈنگ میکروں کا یوز کریں گے اس کے لیے جیسے مان لیجے مجھے ایک پروجیکٹ کرنا ہے تو ہم ریکارڈ کر لیں گے اور پھر جو کوڈنگ ہے اس کو ڈائنمی کرنا یا کوڈ کو چیز کرنا یا لوس مگر کچھ کوڈ ڈال کچھ کوڈ نکھال 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 سے مجھے مجھے 10 20 25 کوڈ کرنا تو اس نے مجھے 3 4 لائن ہی لکھنے پڑے گی باقی جو programming ہے اور recording macros سے record ہو جائے گا آگے بھی time saving bilis mark کرتے ہیں آتے ہیں macros کے اوپر آخر میکرو ہے کیا جی تو اگر ہم بات کرے macro کا سکتے آتے ہیں آپ کو ایک report بنانا ہے آپ ایک folder کی file کو open کرتے ہو data کو copy کرتے ہو paste کرتے ہو duplicates کو remove کرتے ہو pivot لگاتے ہو chart لگاتے ہو اور file main کر دیتے ہو اس سارے procedure کو vva میں line by line آپ code کر دیں گے next time report بنانا ہوں گا تو اس folder میں آپ کو data کو update کرنا ہے اور macro کو run کر دی گا جو کام آپ کا گنتوں کا تھا وہ mintوں میں کر سارے مجھے نا اور سارے ایک پرسنتیج ہوتا ہے اب جیسے کہ دور اپنے آپ اوپن ہو جاتا ہے اپنے آپ ہو جاتا ہے لیکی دور کے پاس جانا پڑے گا نا ایجا تو دور سے دیکھے گا آپ کو اوپن کر دے گا سارے 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 اسی طریقے سے پرگرامنگ میں بھی بہت سارے سیچر سارے جو آرٹرمیٹ ہے جیسے مال لیجی نا سیٹی نیم آئی دی پائی کر سیٹی نیم کون سا مال لیجی ادھائپور ادھائپور ایک سیٹی ہے یا ایک لین ہے یا لوکیشن ہے یہ تو ہم آپ جان سکتے نا جی یا فرس نیم یا لاش نیم کی اب بات کریں تو یہ سب چیزیں جو ہے کچھ چیزیں جو مینویل ہوتا ہے ہم 100% بھی کر سکتے ہیں ہم 90% بھی ہو سکتا ہے 80% بھی سکتا ہے کتنا ریپور آٹومیٹ سکتا ہے جی ٹھیک ہے جی سمجھ گیا ہا سمجھ سمجھ آگے بڑھے ہا سمجھ بہا گیا اب فنکشن کیا فنکشن کو ہم فارمولا آتا سکتے جی جی سکتے خود کے فارمولا آیسے خود کے فارمولے آپ کر سکتے اب یہا آپ ایک اور کوششن آتا ہے کی Excel میں اتنے سارے فارمولے ہیں ہو ہی ہم یہ ہم 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 ایک فارمولے فارمولے ہم کچھ کچھ الگ تو آپ کچھ 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 بہت سارے ہم فارمولے نہیں خود کی کچھ کچھ ہم لگ کچھ کچھ لگ نمی خود اس سے بڑا میکرو نہیں ہونا چاہیے اچھا اس کو ہی دیکھنا پڑتا ہے نا اچھا 250's کے بڑا میکرو نہیں ہوئے گا اس کے بعد اب بات کرتے ہیں user form user form کیا ہے ایک انٹریش ہے جسے فور اگزام پل آپ کی بچ لگاتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پاپ اپ آتا ہے اذا ماں لیجئے پاپ اپ نہ ہوتا تو پرگرامر کو کیا کرنا پڑتا ہے پرگرامر کو کئی سارے اپسن پرانے پڑتے ہیں ایک مان کو ایک مانے کی پرگرام کرنا پڑتا پیوٹ ٹیبل بیٹ نیو شیٹ دوسرا کرنا پڑتا پیوٹ ٹیبل رینز بیٹ ایجیکٹی ورک شیٹ ایک سارے کرنے پڑتے ہیں تو پرگرامر نے کیا کیا یہاں پیس پوڑے کو ڈیجائن کر دیا اور اوکے کے اوپر کوڈ کر دیا کہ جیسا انپک ہوگا وہ اس سے پیوٹ لگائے گا یہ مطی طرح سے رائٹ کلک کر کے آپ فارمیٹ ٹیل کرتے ہیں پہ دیکھئے یہ پاپپ آتا ہے یا ڈیاللوکس پہ آتے ہیں یہ ہمارا یوزر فارم کاشکتے ہیں جب ہم بڑے بڑے مائخوز بنائیں گے دیفرین ڈیشنٹ انپوٹ کے اوپر الگ الگ آؤٹپوٹ دے گا الگ الگ کنڈیشنز ہوں گے تو وہاں پہ ہم یوزر فارم دے دیں گے تاکہ رن کرتے سمیں ہم اپنی کلکلیشن دیفرین ڈیاللوکس پہ آتے ہیں آپ کو ریپورٹ نکال لی ہے منٹلی آپ نے ایسا میکرو بنایا ہے کہ منٹ ڈالتے ہی ریپورٹ بنا دیتا ہے تو منٹ کہاں ڈالے گا اس کے لئے ایک انٹرسیشن چاہیے نا جہاں منٹ ڈالے گا بار بار کوڈنگ میں چینز کرے گا تو بھی منٹ تو ہم جو یوزر فارم شکتے ہیں تو ہم اس سے مطلب یہ ہم بی بی اے کے تھو مائکرو پانشن ڈیوزر فارم بنائیں گے ٹھیک ہے اب کوششن آتا ہے کہ شپریشن مائکرو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیبلپورٹ ٹیب ہونا چاہیے اگر ڈیبلپورٹ ٹیب نہیں ہے تو فائل مینو بار کے آکشن میں کچھمائز ریبن سر 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 ام ریلی ساری ڈیسٹرپ کرنے کے لیے سر وہ جو یوزر فارم آپ نے چالو کیا ہے نا ایسر میں اتنے میرا جو انٹینیٹ ڈسکنیٹ ہو گیا تو آپ کی آباز آنا بند ہو گئی آپ پھر سے پیچھے سے یوزر فارم جو ہوتا ہے وہ انٹرسیس کے لیے ہوتا ہے جیسے کی پیوٹ ٹیبل کی میں بات کریں تو پیوٹ ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں نا سر بہت سارے انپوٹس ہیں یہ کیا ہے ایک انٹرسیس ہے اس طرح کی جو انٹرسیس ہے آپ خود کر سکتے ہیں اس طرح کے انٹرسیس آپ خود سے کر سکتے ہیں وہ یوزر فارم کالاتا ہے اب اس میں آگے بڑھتے ہیں اگر اوپسن کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ بیویے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا پس سے پہلے تو آپ کو فائل میں ڈیبلپر بار چاہیے ڈیبلپر بار دانے کے لیے فائل مینو بار کے قسمائز ریبن میں جائیے یہاں سے آپ کو ڈیبلپر کا ٹیب دیکھے گا چیک کر دیلے گا اگر ٹو تھاؤزان جب ہمیں ڈیبلپر ٹیب آج آئے گا تب آپ کو ڈیبلپر ٹیب کو ڈیبلپر ٹیب کو ڈیبلپر ٹیب کو ڈیبل کرنا ہوگا کیونکہ نہیں کرے گا تو ایک ساتھ کرنا ضروری ہے اگر اس میں آگے بڑھتے ہیں جو دو چیزیں ہیں یہ آپ کو ون ٹائم کرنا ہے بار بار نہیں کرنا ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ آپ مائکرو کوڈنگ کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ اپنے فائل کو سیز کریں گے ایکسل ورک بک ایکسل مائکرو انیبل ورک بک دے یہاں نہیں چیزیں اگر آپ نے ایکسل ورک بک مطلب کی ڈاٹ ایکسلس ایکس فائل میں سیز کر گیا تو آپ کا مائکرو ڈیریٹ ہو جائے گا کوڈنگ سارے لاؤس ہو جائے گا تو ہمیشہ مائکرو انیبل ورک بک میں ہی اپنے فائل کو سیز کریں اس کے بعد مائکرو پروگرامنگ ڈیریٹ کریں گے اکے سر اب یہاں پہ ایک پوششن اگر آتا ہے کہ لرننگ کیلئے کیا چاہیے دیکھیں جب میں نے اپنی لرننگ شروع کی تھی تو ایک ویب سائٹ کو میں نے پڑھا تھا وہ ویب سائٹ میں آپ کو بھی ریفر کر رہا ہوں ویب سائٹ ہے میری ویبسائٹ نہیں ہے کسی اور کی ویبسائٹ ہے لیکن مجھے پڑھنے میں بہت اچھا لگاتا اسے میں اپنے ہر ایسٹوڈینٹ کو ریکمیند کرتا ہوں ایکسل بیسے میں یہ بیٹھے ٹھیک ہے تو آپ جہاں اس کے چیپٹرز کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اس چیپٹرز کو اچھے طریقے سے آپ اسٹیڈی کر لیں جتنا ہو سکیئے